شہباز شریف کو این ار او مانگتے دیکھا اور سنا شیخ رشید کا بڑا دعویہ بولے جو مرضی کر لیں این ار او نہیں ملے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو دانت میں درد اور مہرے ہل جائیں تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی اہم پریس کانفرنس پیپلز پارٹی پر بھی لفظی ٹرین چلا دی کہا براول بھٹو کو مشفرہ دیا بھٹو بن زرداری نہ بن مینی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور ہے پاکستان کی بھی پیش گوئی کر دی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ میں سات روز کی توسی احتساب عدالت کا 26 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کوئی خوفیہ لیندے نہیں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں خاجہ برادران کے وکیل امجود پرویس کے دلائی پیشی کے بعد نیب ٹیم نے خاجہ برادران کو نیب آفیس منتقل کر دیا عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی خاجہ برادران کے حق میں نعرے بازی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے بے ساکھیاں نکلے گی تو حکومت دھڑام سے نیچے آگرے گی خاجہ سلمان رفیق کے حکومت پروار بے ساکھیاں کون نکالے گا صحافی کا سوال بے ساکھیاں نکالنے کے لیے ہم جیل میں ہیں سلمان رفیق کا جواب آپوزیشن کے اتحاد کو بھی خوش آئند قرار دے دیا خاجہ ساد رفیق کا سات روزہ رہداری ریمانٹ منظور اعتصاب عدالت نے بیس سے چھپیس جنوری تک کا رہداری ریمانٹ منظور کر دیا خاجہ ساد رفیق قومی اسمبلی کے ازلاس میں شکر کریں گے پنجاب حکومت اور قاف لیگ کے درمیان معاملات سلج نہ سکے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے بعد قاف لیگ کا پارٹی اجلاس امار یاسر کے استیفے اور دیگر معاملات پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا قاف لیگ کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ پروے زلاحی سے بات ہو گئی امار یاسر کو منا لیں گے حکومت مدت پوری کرے گی صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری بیمار پڑ گئے فواد چودری کی میدے میں تکلیف کے معاینے کے لیے جنہ ہسپتال آمد میڈیکل یونٹ ٹو میں پروفیسر آبتاک محسین چھے چیک اپ کروایا عدویات لینے کے بعد ہسپتال سے واپس روانا ہیکرز کے وار ترجمان پنجاب حکومت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا اکاؤنٹ ہیک ہونے پر ڈاکٹر شہباز گل کا سائبر کرائم سے رابطے کا فیصلہ گفت چوٹا خدا خدا کر کے گوڈز ٹرانسپورٹرز کے تیسرے ٹوز ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ مزاکرات کامیاب ٹرانسپورٹرز نے ہر تال ختم کر دی پیلی لائن کی حدود سے باہر کھڑی ہونے والی گاڑی کا موقع پر ہی چلان ہوگا ڈیپٹی کمیشنر کاروبار بند رہنے سے تاجر پریشان سمان کی ترسیل موتل رہی گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تصدیم کرنے کے لیے قرارداد پنجاب اسمنی میں جمع خدا کا خوف نہ قانون کا ڈر درندگی کی انتہا ہو گئی مامو ہی بھانچی کا قاتل نکلا لوہاری گیٹ میں نو سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا معاملہ حل ہو گیا بچی کا مامو تیمور پولیس تفتیش میں مجرم قرار پولیس نے زیر حراست ملزم کی گرفتاری ڈال دی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی تصدیق آئیشہ کے پانچ سالہ بھائی عبداللہ نے بھی مامو کو قاتل قرار دے دیا سٹریٹ لائٹس و ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہونے کا معاملہ میٹرو پولیچن کارپوریشن اور زلہ انتظامیہ آمنے سامنے لوٹ میئر ہنگامی زلاس میں زلہ انتظامیہ پر برس پڑے میٹرو پولیچن کارپوریشن کو چلنے نہیں دیا جا رہا ڈیپٹی کمیشنر سٹریٹ لائٹس سے متعلق افسران کو ہدایہ دینے کی پابند نہیں پنجاب حکومت مفادیامہ کے کاموں میں مداخلت تر رہی لوٹ میئر برہم اس لازم میں ڈیپٹی میئرز کا سٹریٹ لائٹس کی ادم فراہمی پر تشفیش کا اصحار پنجاب حکومت نے میٹرو پولیچن کارپوریشن کے پیسے دبا لیے سبائی مالیاتی ایوارڈ کی مد میں 68 کروڑ 80 لاکھ نہیں ملے سبائی حکومت مہانہ 4 کروڑ 30 لاکھ دینے کی پابند ہے حدود کا تنازہ لڈی اے اور میٹرو پولیچن کارپوریشن میں تھن گئی لڈی اے ایوینیو ون میں گیارہ پلوٹس پر موبائینا کب سے کا انکشاپ لڈی اے کی حدود میں بلدیا عثمہ نے نقشے پاس کر دیئے لڈی اے کا نقشے منصوب کرنے کے لیے مراصلہ بلدیا عثمہ کا پاس چودہ نقشوں کی منصوبی سے انکار جوابی مراصلہ لڈی اے کو ارسال ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں مبینہ کرپشن ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر انٹی کرپشن میں پیش محکمہ انٹی کرپشن نے ریزوان نصیر کو مبینہ کرپشن کے الزامات پر طلب کیا تھا دروگہ والا کے قریب گھر میں بارودی مواد کا دھماکہ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا پولیس کی ٹی موقع پر پہنچ گئی ایک ملسن کو حراسط میں لے لیا گیا گھر میں آتش بازی کا سامان تیار کیا جاتا تھا پولیس حکام شہر میں چھوٹو گینگ کی انٹری گلچن ای راوی میں چھوٹو گینگ کی اوورسیز شہری ایوب کے گھر پر فائرنگ چند روز قبل ملزمان کا شہری سے جھگڑا ہوا سولہ ہونے کے باوجود گھر پر گولیاں چلا دی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول فوٹیج میں دو موٹسائٹوں پر سوار پانچ ملزمان کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم ہنزلہ اور روحان کے خلاف مقدمہ درج فائرنگ کا واقعہ دوسری بار پیش آیا متاثرہ شہری ایک بی آر کی تابر توڑ کاروائیاں جاری الفتے سٹور کی بارہ برانچز کی مونیٹرنگ کا دوسرا روز حسین چوک برانچ میں جمعے کو ستر لاکھ علامہ اقبال برانچ میں پینتیس لاکھ روپے کی سیل ہوئی سٹور انتظامیہ نے تمام برانچز کی مہانہ سیل پچٹر کروڑ روپے ظاہر کی ذرائے شما روڈ رسول پاک نیو مزنگ میں سڑک کی تعمیر کا افتتہ سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال نے فیتہ کٹا سات سو فٹ طویل سڑک چار روز میں تعمیر کی جائے گی افتتہ ہی تقریب میں اہلیان علاقہ کی شرکت میاسلم اقبال کا کہنا ہے کہ شما روڈ رسول پاک کو تعمیر کیا جائے گا ہربنسپورا کنال روڈ پر تجارت کے خلاف آپریشن ایک عرب روپے کی سرکاری آرازی با گزار بیس کنال کی سرکاری جگہ سے کبزہ ختم غیر قانونی طور پر قائم تین منزلہ فیکٹری بھی نسمار کر دی گئی جنا مارکٹ گلشن راوی میں تجارت کے خلاف آپریشن کے دوران مداخلت کرنے پر دو افراد کی لفتار مقدمہ درج ٹریفک وارڈنز کے لیے خوشخبری ٹریفک وارڈنز کا ڈیلی الاؤنس پچیس فیصد راشن الاؤنس دو سو فیصد بڑھانے کی تجویز ایڈیشنل چیف سیکرٹری داکلاف وزیل اسخر نے سمری وزیراعلا کو بھیجوا دی سیشن عدالت میں دو بچوں کی حوال کی کیس ڈرامائی شکل اکتیار کر گیا عدالت میں بچے ماں کے حوالے کیے دادی اور پھوپی کی بچے چھیننے کی کوشش بچے بھی دادی کے ساتھ جانے کے لیے روتے رہے روکنے پر دادی نے پولیس اہلکاروں کو تھپڑ دے مارے حق دی خاطر لڑنا پیندہ جیون لئیے مرنا پیندہ قولم نویس مصنف اور ڈراما نگار منو بھائی کی پہلی برسی ان کا تحریر کردہ ڈراما سونا چاندی اور تصنیم قطرے میں دریا کی مقبولیت آج بھی برقرار مجھے دل سے نہ بھولانا لولی ووڈ کی موسیقی کی جان مہناس بیگم کو مداہوں سے بچھرے چھے سان پیت گئے ان کی کوئل جیسی آواز آج بھی کانوں میں گنچتی ہے جب سے چاہاں میں تجھ کو مجیاں ہوں تیری ہر آہت تیری راہ میں بچھا ہوں تیری مسکان تیری نور پر فیدا ہوں تیری دھڑکن تیری ہر سانس سے جڑا ہوں اور لولی ووڈ فلم گم ایک ہفتے میں ہی باکس آفیس پر فلاپ فلم کو سنما گھنوں سے اتاب دیا گیا فلم بینوں نے فلم کی کہانی اور کاسٹ کو غیر موضوع قرار دے دیا موسیقی